اچھا دیکھ اور اوپر سے ہماری یہ سال زرہ تف اس لیے بھی رہا بہت سارے جہاں مسائل رہے کیونکہ ہماری کرکٹ نے ماشاءاللہ ہمیں اتنا دکھ دیا گزشتہ سال کے آخر گزشتہ سال کے آخر سے ہی کہ یہ سال اس لیے بھی تف رہا متکرکٹ سے کیوں اتنا لگاؤں لگاؤں آپ کا گزشتہ سال کے آخر سے مطلب نویمبر اکٹوبر سے جو ہمارا ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس کا سلسلہ شروع ہوا جو ماشاءاللہ اب پورا سال ہونے کو آ رہا ہے وہ تسلسل برقرار ہے تو کنسسٹنسی چل رہی ہے یہ وہ واحد خوشی تھی جس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا آپ ٹی وی کھولیں اور آپ جیت جائیں گے تو آپ کو خوشی ہو جائے گی اور بڑا اچھا محول ہو جائے گا گھر کا بھی اور خاص طرح پر اببوس جوں گے اس کا بھی اب خرچہ ہوتا ہے لیکن اب یہ باتیں پہلے کرکٹ جیتے تھے نا تو اٹلیس گھر میں ایک بڑا اچھا سین ہوتا تھا اور اببوس سے ڈرنی لگتا تھا کہ کوئی ڈان پڑے گی اب تو اببوس کو کتنہ حصہ چڑھتا ہوگا کرکٹ واشنگ اببوس کو ہر روز کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اب اب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بورڈ سخت فیصلہ پر مجبور ہے اور سخت فیصلہ کیا ہے پلیز پہلے سن لیں نہیں نہیں پہلے میری بات سنیں اب تو رائٹلی سو مجبور ہوئے مطلب مجبور کیوں ہوئے سنتو نے کیا کہ جی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب صرف میدان میں وہ ہی کھلاڑی اترے گا جو پوری طرح فٹ ہوگا ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا یہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ پہلے سے ہی ہونا چاہیے تھا I'm sorry this is an embarrassing announcement what were you doing earlier unfit کو بھی بھیج رہے ہو میں ایک باہ بتا ہوں بڑا tough criteria ہے بڑے بڑے اس میں رہ جائیں گے اگر تو کوئی ونڈی نہ مارے تو سیلیکشن میں پی سی بی انگلینڈ کے خلاف سیریز سے پہلے نئے سانچل کانٹریکس کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور یہ کانٹریکس صرف ایسے کھلاڑیوں کو ملیں گے جو فٹنس کا ٹیسٹ کلیر کریں گے یہ ٹیسٹ جو ہے سات ستمبر سے لاہور میں پلان کیے گئے یہ کتنی فٹنس اور یہ کیا لیول ایم آئی آر کیا ہے تو فٹنس ٹیسٹ میں شامل مختلف ایکسرسائزز نے کئی کھلاڑیوں کو پریشان کر دی ہے آٹھ منٹ میں دو کلومیٹر دوڑ تیس تیس سیکنڈ کے وقفے سے دوڑ کر دس سیکنڈ میں کتنا کرنا ہے عبداللہ تی پوائنٹ تین رنز لینے تین تین رنز لینے کا ہاتھ یہ چیلنج ہے بائی دوئے تو یہ فٹنس چیلنجز ہے مجھے اچھا لگ ہے اور اس میں واقعی بڑے لوگ رہ جائیں گے فٹنس ٹیسٹ کی ریپورٹ پر ہی قومی کھلاڑیوں کے ناموں پر انگلنڈ کے خلاف سیریز میں غور ہوگا اور پی سی بی میڈیکل پانل کے ساتھ سیلیکٹرز بھی فٹنس ٹیسٹ کا جائزہ لیں گے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کھلاڑیوں کو نئے سینٹرل کانٹریکس پرفارمنس کی بنیاد پر ملیں گے مگر ایسا نہیں ہو سکا آپ لگتا یہ ہے کہ یہ کام فٹنس کی بنیاد پر ہوگا ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خود کو ناگزیر سمجھنے والے کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکس میں سپرائیز مل سکتا ہے سپرائیز سپرائیز اچھی چیز ہوتی ہے شوک کی بات کریں آپ کو کیا شوک مل سکتا ہے is the question but in any case دیکھیں ہم نے پہلے بھی فٹنس کی بات کی ہے and there were two schools of thought اور بہت سے لوگا ایک سکتا ہے بہت سے لوگا یہ بھی کہنا تھا کہ کرکٹ میں اس لیول کی فٹنس نہیں چاہیے ہوتی جب یہ فٹنس ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی don't require that kind of fit so there were two schools of thought اور سم کہتے ہیں کہ بالکل نہیں بالکل 100% fit اور ایک ورل کلاس ایتھلیٹ کی طرح آپ کو fit ہوباز اب آپ کو چار دن یا پانچ دن کی کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کو یہ لیول of fitness چاہیے because اگر آپ کے پتھے جواب دینے لگیں گے آدھے دن کے بعد تو آپ باقی تین دن کیا کریں گے جو ہم نے اس دفعہ ہوتے بھی دیکھا اگر آپ ایک اننگ کے بعد فیزیو تھیرپیس کے پاس جا کے لے جائیں گے اور آپ اٹھنے کا نام نہیں لیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہوا ہے نا ہمارے سامنے اور دیکھیں آپ بیٹر ہو یا بولر ہو آپ کی اپنی ایک سکل ہے وہ تو ہو گیا لیکن fit کھلاڑی ہو ہوتا ہے جو فیلڈنگ زبردست کر سکے کیونکہ اس کا صرف بیٹنگ اور بولنگ کا ہی کام نہیں ہے اس کے بعد اس نے فیلڈنگ بھی تو کرنی ہے تو لہٰذا اس لیے and that is how we lose matches ہماری فیلڈنگ زیادہ ہوتی ہے یہ ہمارا آزل سے چل رہا ہے شروع سے چل رہا ہے مطلب maybe there were times جب کرکٹ میں اتنی فیٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہو گی اور آپ کا وزن جیسا بھی ہو آپ آپ کے بھاگتے ہو آپ آپ کے بھاگتے ہو آپ چل جاتے تھے لیکن اب see how the other teams have evolved too look at the world champions and other teams look at the world full stop فیٹنس بہت امپورٹنٹ میں کچھ بھی کر رہے ہوں آپ بھی کچھ کر رہے ہوں ہمارے سوہل عمران موجود ہیں ہمارے سپورٹس سینے سپورٹس قرارسپونڈنٹ اور فیزان لا خانی ڈپٹی ایڈیٹر سپورٹس جیو نیوز so ہم سب سے پہلے کہاں چلیں لاہور چلیں ہاں لاہور چلتے ہیں کیونکہ لاہور میں ہونے یہ تیسٹ بھی so سوہل بھائی this is if we are right this is not the first time کہ ہم یہ فیٹنس روٹین یہ فیٹنس ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں 2016 میں I remember ہم بات کرتے تھے 2018 میں I remember ہم بات کرتے تھے اس مرتبہ کیا مختلف ہونے والا ہے ملٹلی اکیڈمی بھیج دیا تھا ابھی دو سال پرانی بات ہے بچارے پتر اٹھا اٹھا کے پہاڑ چڑھائے تھے so اس مرتبہ کیا مختلف ہے عبداللہ روحما پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ سیلوٹ پیش کرو گا کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ سال جو ہے وہ کس طرح گزرا آپ لوگ کے لیے خاصا کھٹن رہا ہے کیونکہ آپ کو سلامی پیش ہوئی سب سے پہلے سیڈنی ٹیسٹ میچ آپ ہارتے ہیں جنوری میں اور اس کے بعد پھر آپ کی حمد ہے آپ روزانہ اسی چیز کو ہم تو کبھی کبھا رہتے ہیں آپ کے پاس آپ کی حمد ہے کہ آپ ان پلیئرز کی اوپر جنہیں نے کوئی قصر بھی چھوڑی پاکستان کو کسی بھی سطح پر امریکہ جاتے ہیں وہاں ہارتے ہیں آرلینڈ جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں آپ نے ہوم گروڈ پر نیوزی لینڈ سے ہارتے ہیں اور اب اپنے ہی گروڈز پر اور آپ ان کو روزانہ کی بنیاد پر ڈسکس کر رہی ہوتے ہیں میرا خیال ہے آپ کا سال زیادہ کھٹن گزرا ہے پاکستان ٹیم کی پرفارمور شوز بس ہم سب ملکے ہم غلط کرتے ہیں آپ ہوتے ہیں سب لوگ ہوتے ہیں بھٹی صاحب ہوتے ہیں جی جی سویل بھائی تو وہ جو جو فٹنس ٹیسٹ ہیں ہم لوگ بڑی ایک چار سال سے یہی کرتے رہے ہیں اس چیز کے اوپر بات کہ کبھی بھی فٹنس ٹیسٹ جو پہلے ایک ریگولر بیس پہ ہوا کرتے تھے چاہے وہ کلوز ڈور ہوا کرتے تھے نیشنل کرگر اکیڈوی ملکن ٹیسٹ ہوا کرتے تھے دوزار انڈیس کے ورلڈ کپ سے پہلے ہوئے تھے وہاں پہ پرفارمسز سامنے آئیں لوگوں کی اماد وسیم عمر اقبال دوسرے دیگر کلویوں کی پرفارمسز سامنے آئیں فٹنس ٹیسٹ کی بنیادتے پر اس کے بعد ایک وقفہ آیا گیا اور یہی کہا گیا کہ جی بابا رازم یا مکی آر تھے جب بھی جو بھی رہا وہ انٹرسٹ نہیں لیتا تھا فٹنس ٹیسٹ میں جب نسبال حق تھے وہ بھی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے لیکن اب ایک وقفے کے بعد ہو رہے ہیں اسی لیے کلویوں کی جو پریشانی ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر میں دو تین سرکردہ کلویوں کا نام تو نہیں لوں گا لیکن وہ خاصے پریشان ہیں اپنے سکن فولڈ سکن فولڈ میں آپ کا فیٹ لیول بھی شامل ہے وہ اپنے فیٹ لیول کو لے کر خاصے پریشان ہیں اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک قریبی بندے نے یہ بتایا کہ وہ شاید یہ جو پروپر ٹیسٹ ہوگا ساتھ اور نو سپٹمبر کو جو شوڈول ہے اس سے پہلے ایک وہ اپنے طور پر ٹیسٹ کروائیں گے لیکن اب ان کو شاید یہ اپنی تسلیل کے لیے تو وہ کروا سکتے ہیں لیکن شاید انہیں یہ علم نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ فیل ڈیول آگا ہے فیٹ کی پرسنٹیج ان دے باڈی بی ایم آئی جس میں سارا فیٹ پرسنٹیج اف دی باڈی چیک کرتے ہیں جی جی سارا اس کے بعد جو ایک رنی بٹی بیٹ دا ویکٹ ہے اس سے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں دوسرا آٹھ منٹ کے اندر اب جو ہمیں بتایا گیا ہے اب اس میں آٹھ منٹ ہے یہ آٹھ اشاریہ پنتالیس منٹ ہے لیکن آٹھ منٹ کا ہی ہمیں پتا چلا ہے دو کلومیٹر اس میں دوڑنا ہے اس سے وہ تھوڑے سے پریشان ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس فٹنس لیول کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ٹیسٹ سیریز وائٹ بال سیریز میں کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور یہ جو سیریز ہوئی ہے دو ٹیسٹ میچز کی اس میں جو کوچیز ہیں ہمارے جو ہائی پر فارمس کے کوچز ٹیم نیلسنر اور اس کے ساتھ جو فیزیو اور اس کے ساتھ کنڈیشننگ کوچ جو تھے اور اس کے ساتھ جو ہیڈ کوچ ہے انہوں سب نے جس وری کا ذکر کیا ہے جو بار بار وہ کہتے رہے ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے فٹنس لیول پر بات کرتے رہے ہیں جی کوچز بھی بات کرتے رہے ہیں جب شان مسود نے دوسری دفعہ مازرات کی قوم سے اور کہا جی وی آر سوری کہ ہم ہار گئے اور انہوں نے بھی اپنی توجیہ میں یا ایکسپلینیشن میں یہی کہا تھا کہ جب پرائیمری کنسرن ہے ہمارا از ای ٹیم ہم نے آپس میں بھی دیکھا وہ یہ ہے کہ بھی یہ نوٹ فٹ آہ لیکن اچھا اوکے دبے 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 سوری ایک فکرہ بولوں گا دبے الفاظ بھی تو یہاں تک وہ کہتے رہے ہیں کہ پرچہ ہمارا سائنس کا ہے اور تیاری ہم اردو کی کر رہے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ان کا مطلب ہو سکتا ہے یا کیا وہ کہنا چاہتے ہیں یا کیا فیزان سے بھی یا کیا فیزان اور انیبیڈی تو بی دی ہے اور سوہیل بچی کلوز دورز ہوں گے ہمجھے رکھتا ہاں وہ انکھو دیکھا حال ہو تو وہ بہت ہی آلا ہو لیکن فیزان ہاں دو یو تنک this is even fair let's you know talk about the other side اگر اتنی تنشن پلیر کو ہوئی ہوئی ہے whatever the problems might be آٹھ منٹ میں دو کلومیٹر بھاگنا مطلب وہ is it even fair کیونکہ ان سے expectations کیا ہے وہ olympics میں کیا دوڑوں میں حصہ لے رہے ہیں at the end of the day yes they need to be fit لیکن fitness کا کیا level ہونا چاہیے کیا criteria ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے cricket ہی نہیں ہے world standard ٹھیک ہے لیکن یہاں جو benchmarks set کیوں ہیں اس پہ کون اترے گا مطلب کہ یہ کیسے ہوگا دیکھیں یہ fitness جو ہے یہ تو کسی بھی athlete کی کسی بھی sports person کی بنیادی چیز ہے اگر میں صحابت میں صحابت میں اور اگر ہم خبروں کوئی فالو نہیں کر رہے تو پھر ہم کسی بات پہ ایسی طرح اگر ایک athlete fit ہی نہیں تو بھائی وہ کسی بات athlete ہے اگر آپ fit نہیں ہے آپ دور نہیں سکتے آپ رنگ ٹھیک کسی کسی جو آپ کے game کی major requirement ہے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے آپ میں endurance level ہو نہیں ہے آپ fat level بڑھتا جا رہے تو بھائی آپ athlete کھلنے کا کوئی حق ہے کسی بھی athlete کو اگر athlete fit نہیں ہے اپنے game کے حساب سے اپنا کو fit نہیں کر رہا تو اس کو سپورٹ person رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اگر میں خبریں فالو نہیں کر رہا ہوں سوہی پیش کے ساتھ یہاں پہ جاتی کر رہا ہے بلکل we got your point ایک تو obviously ہمارے elite athletes ہیں اور ان کا ایک میار as it is ہو نا ہی چاہیے لیکن ایک optimum physical fitness کی بات کر رہے ہیں ایک match fitness کی بات بھی ہوتی ہے there is a divide between the two match کے لیے ایک level of fitness آپ چاہیے اور ویسے عام بندہ بھی اگر چاہے تو اپنی actualization کے لیے ایک کمال قسم کی fitness روٹین کر سکتا ہے not necessarily کہ وہ کوئی match when you are physically fit you would be fit in the match 100% 100% ہم میار کی بات کر رہے ہیں importance اجاگر کرنے کے لیے آپ فٹنس بہت ضروری ہے اور جو fit نہیں ہوگا میدان میں نہیں آئے گا yes very good لیکن فٹنس کا level کیا بیس سکتا ہے پاکستان ٹیم بیس آزم خان اگر بہت اچھے کلاری ہے سکل سٹ ان کا اچھا ہوگا بات اگر وہ fit نہیں تو اس جو جو پاکستان پاکستان آزم خان 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 آزم خان کی آزم خان جی آپ پھر آپ دیکھ لینا کہ فیلڈنگ میں گراؤن پر افیق دیکھ بیس اپ بڑے ایم گھنٹ بڑے ایک ایم جیسے آپ دک گئے آپ کی ایم دون ایم 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 آپ کا اپنٹ آپ پہ کم بیک کر کے حافی ہو گیا تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتے ہیں خاصہ پر لانگ پر بڑی بیٹر کرتے ہیں ظاہر ہے ہم بھی ایسے بھی کھلاڑی دیکھیں جو ایک انگ میں پر فارم کی اگلے میں آئی نہیں سکے اگلے میں آئی نہیں سکے اندر سرٹلی شوز کہ we have serious issues with the fitness of the players اپ میری ایک اور چیز فٹنس وی تاکہ ہم اس کو کمپیٹ کر لیں اور آگے بعد چل سکے ہیں look at our past players ہماری وینرز دیکھیں ہماری جو لیجنڈز ہیں کرکیٹ کے آپ انزمام کی بات کر لیں مطلب وہ کہیں سے کوئی اتنے خاص فٹ کبھی بھی نہیں رہے اور باقیوں کے بھی آپ نام لے لیں اسی طرح تو پھر آزم کو بھی جانس دیا نا مگر انزمام وہ ایکسپشنل ٹیلنٹ عبداللہ حبا ایک وقت تھا جب ونٹے کرکیٹ پر دو سو کابلے دپا اسکور ہو جاتا تھا آج چاہ سو بھی چیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ فرق بھی ہو گیا ہے اگر آپ نے تھوڑی پہرے ایسا ٹھیک کی مثال دی تھی ایک وقت تھا کہ 10 second میں 100 meters کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی آج 10 second والا آپ فائنل کے لئے qualifying نہیں کر رہا ہوتا ساڑا نو پہ آپ کا مقابلہ ہو جانا لگ گیا ہے چیزیں گریجولی چیز ہو گئی لیکن the world's standards have changed اچھا سوہل بھائی جو سنٹرل کانٹریکٹ کا پھر دارو مدار انہی انہی ٹیسٹ پہ ہوگا اسی ٹیسٹ پہ ہوگا جو فیزیکل فٹنس کا ٹیسٹ لیا جائے گا جی عمر اور عبداللہ بھی آپ نے ایک چھوڑی سی بات کروں گا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جی میچ پریکٹس اور فٹنس ڈیفنیلی دونوں چیزیں ہونی چاہیے آپ نے جو میچ پریکٹس ٹیسٹ میچ کھلنے آپ نے لاسٹ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کھلا ہے جینوری میں اس کے بعد ان میں سے کوئی ایسا کھلاڑی بتا دے کہ کسی کو موقع نہیں ملا چار اوزہ کرکٹ کا اپنی اگر فٹنس لیول حاصل کیا ہوا ہے تو آپ کو میچ فٹنس کے لیے چار دن پر گراؤنڈ میں گزانے یہی وجہ ہے کہ محمد علی جو ہے وہ آپ کے سامنے جس طرح کی ان کی فٹنس تھی وہ سامنے آئی اسی طرح خورم شہزاد پرس ٹیسٹ میچ میں انہوں نے زور لگایا اچھی پچھ دیکھے اور اس کے بعد وہ انفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر بھی ان کو پچھ میں تھوڑا سا مدد ملتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے زور لگایا انہوں نے بھی اپنی اب وہ کمر کی تکلیف کا شکار ہو گیا انہوں نے ان کا سکین ہوا ہے جہاں تک ہم نے بات کی سینٹر کانٹر کی کہا تو یہی جا رہا ہے اس سے پہلے بھی جو اناؤنسمنٹ ہوا تھا جو جولائے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ہائی لیول کی جس میں دونوں فارپیٹ کے کوچس بھی شامل تھے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ابھی یہ سوال بھی پھر دوبارہ آجاتا ہے کہ اگر فاس بولر مطلب زور ہی نہیں لگا رہا تو وہ فاس بولر کیا ہوا مطلب ہم یہی سوچیں کہ وہ ڈویسٹک میں کیا کر کے آیا ہوگا آگے کہ اس سے اب اتنا نہیں ہو رہا تو اس کے فیٹنس نہیں ہے اس کا تو لے آف تھا چار پانچ مہینے تو ان کا لے آف تھا انہوں نے تو کوئی کرکٹ نہیں کھیلی کسی طرح کی کمپیٹیشن کے والی کرکٹ نہیں کھیلی آتے ہیں سادھ ان کے کیمپ سے آپ کیا لیول حاصل کر لے گے فیٹنس کا بھی اور میچ پریکٹس کا بھی نہ آپ نے کوئی سائٹ بیچ کھیلا ہوا ہے نہ آپ نے ثری ڈے فور ڈے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اور آتے ہیں اور آتے سار ایک ایسے پلیئر بھی ہیں اس سکوارڈ میں تھے جب انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ کی دیکھی پچ دیکھی اور انہوں نے آکے ڈریسٹنور میں یہ کہا کہ پوچھا کہ باقی تو زور لگا رہے ہیں آپ نے زور نہیں لگایا کہ تک میں نے زور لگا کے اپنے آپ کو انفیٹ کرنا تاکہ اگلے آنے والے میچز میں میں باہر بیٹھ دوں جہاں یہ لیول ہوگا کہ زور میں نے اس لیے نہیں لگانا کہ میں انفیٹ ہو جاؤں گا اور جل لوگوں نے زور لگایا اور وہ انفیٹ ہوگا ہے تو پھر فیٹنس is very crucial اس سے آپ فیٹنس کا اندازہ لگا لیں اندازہ ہو گیا بڑی اچھی طرح بھگاؤ ان کو سامن کو مطلب کہ سکر بیٹر بھی کرنا ہے ہم کل دوبارہ ملیں گے اور پھر کل اس پہ کوئی نیا فیصلہ تو کل تک آئی بسکلی تو آپ نے سٹرکچر پہ بھی کام کرنا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اور فیٹنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے انیس وی اگری آفٹر ایلوٹ اف ڈسکشن کہ اب وہ میار بھی وہ بینچمارکس بھی ہیں بہت آگے چلے رہے ہیں بلکھو دنیا کا میار بدل گیا ہے اور اب ہم جن کے اگینسٹ کھیلتے ہیں ان کی ہی فیٹنس دیکھ لیں تو ہمارا لیول ویسی ہو انچا ہو جانا چاہیے سو آئی گیس